اب آپ کو بتائیں مظفرگڑ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گیسٹو کے کاریوار جاری روزانہ کی بنیاد پر گیسٹو کے سو مریض ریپورٹ ہونے لگے مزید جانتے ہیں آمیر ڈوگر سے جو بالکل موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفرگڑ میں بھی گیسٹو کے پیشنٹ جو وہ ڈیلی بیسس پہ ہسپتالوں میں ریپورٹ ہو رہے ہیں ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر ایک اندازہ کے مطابق سو کے قریب مریض ریپورٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر شویب امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیزیشن ہیں ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا پری کوئشنز ہیں ڈاکٹر صاحب موسم تبدیل ہو رہا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے ڈی ایش کی انتظامی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے بہت بہت شکریہ یہ موسم کے لحاظ سے بڑا امپورٹن کوئسٹن تھا ڈی ایش کی ہسپتال میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ڈیڈ مہینے سے کافی زیادہ مریضوں کی تضاعت میں اضافہ ہوا ہے جس میں خاص طور پر گیسٹو کے پیشنٹس کا امیجنسی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اس کے لیے ہماری انتظامیہ نے امیجنسی کے اندر ایک علیدہ پورشن بنایا ہوئے جس میں گیسٹو کے مریضوں کو ہم ارلی منیجمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم فلویڈ ریپلیشمنٹ کو ایس سون ایس پاسیبل ہو سکتا ہے ان کی ہم ٹریٹمنٹ کو میک شور کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے گیسٹو کے اتداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس میں خاص کر وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے ایک توہ پانی زیادہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایسے فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری ڈی ہیڈریشن کو پورا کریں جس میں تربوز خربوزے وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے اپنی پرسنل ہائیجین کا استعمال کا بہتر خیال لکھنا چاہیے اور باہر کی اشیاء باہر سے کھانے پینے کو اوائیڈ کرنا چاہیے گھر کا صاف سترہ خانہ استعمال کرنا چاہیے اور پانی بھی صاف سترہ استعمال کریں تو اس طرح سے ہم موسمی بیماریوں سے جس طرح کے گیسٹو اس سے بچا جا سکتا ہے موسمی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال حامل لوگر اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ